ایک آئی ایس کا اگزام دینے والا لڑکا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پڑھائی کرتا ہے بیس بیس گھنٹے پڑھائی کرتا ہے نہ رات کا چین دیکھتا ہے نہ دن کا آرام دیکھتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے ایک مشن ہے اسے آئی ایس کا اگزام پاس کرنا ہے اسے کسی علاقے کا ڈی ایم بننا ہے کلیکٹر بننا ہے اس کے سامنے ایک مقصد ہے زندگی کا اور یہ مقصد اسے چین سے سونے نہیں دیتا میرے پیارے بھائیو آئی ایس کا اگزام پاس کرنے والا اٹھارہ گھنٹے محنت کرتا ہے تب وہ اگزام پاس کرتا ہے ہمیں اور آپ کو بھی تو یہ ایک اگزام دینا ہے ایک امتحان دینا ہے اور یہ امتحان لینے والا اللہ ہے اور وہ امتحان ہم سے لے رہا ہے اس نے دنیا میں ہم کو امتحان دینے کے لیے تو ہی بھیجائے یہ دنیا تو ہمارے لیے امتحان کا گھر ہے یہاں ہم ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں اور آخرت میں ہمیں ریزلٹ ملے گا آخرت میں ہمارے امتحان کا انعام ہم کو ملے گا اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن کے انتیس میں پارے میں تبارک اللذی بیدی الملک وہو علا کل شیئن قدیر بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے اس نے تم کو پیدا کیا ہے اس نے زندگی کو بنایا ہے اس نے موت کو بنایا ہے وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے کون اچھا عمل کرتا ہے کون نیک عمل کرتا ہے کون اللہ کو رازی کرنے والا عمل کرتا ہے جو جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا جو اللہ کو جتنا زیادہ رازی کرے گا کل قیامت کے دن اتنا اچھا ریزلٹ اس کو ملے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا امتحان دینے کے لیے ہم اور آپ آئیں میرے نوجوان بھائیوں آج جوانی ملی ہے آپ کو ٹھیک ہے جو من میں آئے کرو کوئی زنا کر رہا ہے کوئی شراب پی رہا ہے کوئی گالی بک رہا ہے کوئی نظروں کا زنا کر رہا ہے کوئی گھٹھا کھا رہا ہے زندگی کا کوئی مشن نہیں ہے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے مگر یاد رکھو یہ جو جوانی ہمیں اور آپ کو ملی ہے اس جوانی کا حساب ہمیں کل قیامت کے دن دینا پڑے گا اس جوانی کا حساب ہمیں اور آپ کو کل اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تس سے مس نہیں ہو سکتا جب تک وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے پہلا سوال یہ ہوگا عبدالغفار صاحب آپ ساٹھ سال دنیا میں رہے پچاس سال دنیا میں رہے چالیس سال دنیا میں رہے آپ کو میں نے اتنی لمبی عمر دی اتنا ٹائم دیا آپ نے زندگی کو کہاں گزارا سوال ہوگا عبدالغفار صاحب چھوٹ نہیں جائیں گے ہم تقریر کرتے تھے مقرر تھے مولانا تے چلو بھئی ہمارا حساب نہ ہو نہیں آپ کا بھی حساب ہوگا عالم کا بھی ہوگا جاہل کا بھی ہوگا سب کو جواب دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اوپن قویسٹن ہے سب سے سوال کیا جائے گا دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بِاللَّهِ میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور تھا جو بیس سال سے لے کر کے چالیس سال کا پیریٹ تھا جو تیری زندگی کا سب سے خوبصورت دور تھا جس دور میں تُو کچھ کر سکتا تھا اس دور کو تُو نے کہاں گزارا کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں گزارا کہیں ایسا تو نہیں کہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے میں گزارا کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب پینے میں گزارا کہیں ایسا تو نہیں کہ زنہ کی اڈوں پر گزارا کہیں ایسا تو نہیں کہ نشا کرنے میں گزارا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بِلَا میرے بندے تُو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تُو جوانی کا مجھ کو حساب دے تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ میرے بندے تُو نے مال کہاں سے کمایا سود اور بیاج کے ذریعے کمایا رشوت کے ذریعے کمایا حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے کمایا تو اپنے مال کی کمائی کا حساب دے چوتھا سوال وَفِي مَا أَنْ فَقَهُ تُو نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا کیا تُو نے شادی میں اپنی لڑکی کی شادی پر پانچ لاک دس لاک روپی جہیز کی شکل میں تُو نے خرچ کیا تُو نے اپنے لڑکے کی شادی پر بینٹ باجے میں خرچ کیا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْ فَقَهُ تُو نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا چھوٹا سا مدرسہ آپ کے علاقے میں کھلائے ابھی شروعات ہے اس ادارے کی اس طریقے کے اداروں کو آج چلانا کتنا مشکل کام ہے لیکن آپ کے اسی سیمانچل کے علاقے میں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہر سال شادی کے موقع پر ہم ہی مسلمانوں کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیے خرچ ہوتے ہیں فضول کاموں میں ناجائز کاموں میں ہم یہ سمجھتے ہیں شادی ایک دن کی ہے زندگی میں بار بار شادی نہیں آتی چلو بینٹ باجہ بھی بجا لیتے ہیں چلو موج مستی بھی کر لیتے ہیں چلو آتش بازی بھی کر لیتے ہیں چلو یہ بھی کر لیتے ہیں چلو وہ بھی کر لیتے ہیں میرے پیارے بھائیو یہ مال اللہ تعالی کی امانت ہے اور اس مال کا بھی ہم کو حساب دینا پڑے گا وفی مان فقہو تو نے یہ مال کہاں پر خرچ کیا تو اپنے خرچ کا بھی مجھ کو حساب دے چار سوال ہو گئے پہلا سوال زندگی کہاں گزاری دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری تیسرا سوال مال دیا تھا کہاں سے کمایا چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا اور پانچمہ سوال کیا ہوگا وَمَا ذَعَمِلَ فِي مَا عَلِيمَا میرے بندے تُو نے جو علم حاصل کیا تُو نے کتابوں کو پڑھا تُو نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تُو نے تقریروں کے ذریعے سنا تُو نے جو بھی علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تُو نے عمل کتنا کیا اپنے علم کے اوپر تُو نے کتنا عمل کیا تُجھے اس کا بھی حساب دینا یہ پانچ سوال سب سے کیا جائے گا یہ مجھ سے بھی ہوگا یہ آپ سے بھی ہوگا میرے پیارے بھائیوں ہم بہت بڑے نادان ہوں گے اگر ہم نے ان سوالوں کی تیاری نہیں کی اور ہم نے ان کو کیا جواب دیں گے ملہ کیا ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا آج پوری دنیا میں ہم زلیل ہیں اور اسی لئے زلیل ہیں کیونکہ ہم نے اپنے مقصد زندگی کو بھولا دیا ہے ہم بھول گئے کہ یہ دنیا صرف کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے لئے نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے ہمیں ایک امتحان دینے کے لئے بھیجا ہے اور اس کا ریزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گا کرونا کا دور آپ نے دیکھا ایسا بھی ہوا شام کو آدمی بیمار ہوا اس کو ہسپیٹر لے کے جایا گیا صبح کوئی انتقال کی خبر آ گئی چلتے چلتے ہاں ٹٹیک آیا انسان گر گیا مر گیا ختم ہو گیا انسان کی زندگی کی ویلو کیا ہے انسان کی زندگی کی ویلی ڈیٹی کیا ہے میرے بھائیو کرونا نے ہم کو سکھا دیا انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے اور مرنے کے بعد جب انسان اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ سوال کرے گا میرے بندے تو دنیا میں کیسی زندگی گزار کیا آیا ہے میرے پیارے بھائیو ذرا سوچو ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں قرآن مجید کا 18 ماں پارہ کھولو سور مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 نمبر کی آیت ہے ذرا ان دونوں آیتوں کو آپ دیکھئے حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّرْ جِعُونَ جب موت آئے گی انسان کے اوپر جب موت آئے گی اور موت فرشتہ انسان کے پاس آئے گا انسان کہے گا رَبِّرْ جِعُونَ اے اللہ تو ایک موقع اور دے دے ایک موقع اور دے دے ایک بار دنیا میں دوبارہ مجھے بھیج دے لَعَلِّ اَعْمَلُ سَالِحَا اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اب زنا نہیں کروں گا اب حرام کمائی نہیں کماؤں گا اے اللہ میں اب وعدہ کرتا ہوں تُو ایک چانس اور دے دے میں اپنی زندگی کو تیرے تجھے راضی کرنے والے عمل میں گزاروں گا میں نیک عمل کروں گا میں عملِ صالح کروں گا مگر اللہ تعالی دوبارہ موقع نہیں دے موقع ایک بار ملا ہے دنیا میں بچہ پھیل ہو گیا چلو بھئی اسی کلاس میں پڑھے گا اگلے سال محنت کرے گا پاس ہو جائے گا مگر دنیا میں ہم جو اگزام دینے آئے ہیں جو امتحان دینے آئے ہیں جو پرچھا ہم اور آپ دے رہے ہیں اس پرچھا میں جو پھیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لئے پھیل ہو گیا اور جو پاس ہو گیا وہ ہمیشہ کے لئے پاس ہو گیا انسان تمنا کرے گا اے اللہ ایک موقع اور دے دے میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے رازی کرنے والا عمل کروں گا اللہ فرمائے گا کل لا ہرگز نہیں انہا کلمتن ہوا قائلوہا میرے بندے یہ تو تیری ایک بات ہے جو تُو کہہ رہا ہے اب تجھے دنیا میں دوبارہ جانے کا چانس نہیں ملے گا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَسُونَ اب تو قیامت تک تجھے برزق کی زندگی گزارنا ہے اب تو تجھے قبر کی اندر رہنا ہے اب تجھے عذابِ قبر کا مزاجک نہ ہے اب تجھے دنیا میں جانے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا